ادھارا ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں تلس کھالو اس ملک پر تلس کھالو کچھ غیرت کھالو دو لوگوں میں آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے آج آپ انہی لوگوں کو سلوٹ کر رہے ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ ملک میری ماں کی طرح ہے اگر کوئی اس ملک کو انہوں نے نوت کے کھایا اگر میری ماں کی طرف کوئی آمیلی آنکھ سے دیکھے خدا کی قسم ان کی آنکھیں نوت لوں انہوں نے ہمارے ملک کو نوت کے کھایا اور آپ اسے سلوٹ کرو نہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا میری خیرت گوارہ نہیں کرتی ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم سوال کریں گے یا کہیں کہ بچہ بچہ سوال کرے گا کل اس کی ایک تصویر وائلل ہوتی ہے جس میں وہ جیل میں نماز پڑھ رہا ہے یقین مانے میں نے اس کی تصویر دیکھی تو مجھے ممتاز قادری یاد آ گیا اسے اس بندے کو زلیل کیا جا رہا ہے جو پاکستان زندہ پات کے نعرے مارا ہے جو اس ملک کا خیر خواہ ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے عمران ریاض نہیں پوری قوم آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو جواب دینا ہوگا عمران ریاض پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ عمران ریاض پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اتنا یقین مانے اس کا قصور کیا تھا جو اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس نے صرف ایک سوال اٹھایا تھا اس نے غلط سوال نہیں اٹھایا تھا اس نے ہماری آواز بن کے سوال اٹھایا تھا وہ صرف اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا وہ حق اور سچ پر بات کی اور آج اس کا کیا قصور تھا اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اسے جیلوں میں بن کیا جا رہا ہے چار روز سے وہ چارہ جیل میں اسے بن کیا ہے کبھی کتر پھینکتے ہیں کبھی ایک تانے لے کے جاتے ہیں کبھی دوسری کا چہری لے کے جاتے ہیں کبھی تیسری کا چہری لے کے جاتے ہیں لیکن مجھے اس کی ماں پہ یقین مانے میں اس کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے عمران ریاض جیسے بیٹے کو جنم دیا جو حق اور سج کے ساتھ کھڑا ہے اور یقین مانے ہو جب جیل سے نکلتا ہے یہ کچیری پیشی سے نکلتا ہے اس کے چہرے پر مسکرات دے کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ایک دلیر نڈر انسان ملا ہے ہمیں جو ہماری آواز بلند کر رہا ہے اور عمران ریاض نے ایک عوام کا سوال اٹھایا اس نے صحیح کہا کہ ان چوروں کو داگوں پر کیوں مسلط کیا ان چوروں داگوں کو جو آپ لوگ خود کہتے تھے یہ چور ہیں یہ داگوں ہیں یہ ملک غدار ہیں آج ان کو عمام پر مسلط کیا گیا کل ہی دے جا کے دیکھو گلیوں ملوں میں دیکھو جہاں پہ جو لوگ ہر روز قربانی کرتے تھے آج وہ قربانی نہیں کر پا رہے ان کے بعد بکرے نہیں ہیں بکرے لینے کے پیسے نہیں ہیں بابوں سے جا کے پوچھو جو بچے بچے باب سے پوچھتے ہیں بابا آپ آج کیوں بکرہ نہیں لے کر آئے ان کی طرح تھی بھی نکائیں اور بے باس باپ یقین مانے اس کو اپنی اولادوں کے سامنے بے باس باپ کو دیکھتے ہو مجھے شرم آتی ہے مجھے رون آتا ہے میرا سینہ جیر اٹھتا ہے میرا دل جیر اٹھتا ہے لیکن ان کو کون سمجھائے ان کو کون سمجھائے جنہوں نے ہم پر امپورٹن حکومت نازل کی ان چوروں کو ڈاگوں کو ہم پر نازل کیا اور ان کو ان کا کیا انکر تو ڈی اچو میں محل ہیں لیکن ہم ام سے پوچھیں غریب امام سے پوچھیں جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا آج وہ اپنے آپ کو خوشکوشیوں میں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے لیکن ان کو کون سمجھائے اپنی نام پر امران خان سے بہت بہت پر یہ جو ہے نا آج آج ان کو امپورٹن حکومت کے ہم پر نازل کیا ہے لیکن ہم بتا دیں امام سمجھدار ہو چکی ہے امام میں شعور آ چکا ہے جو مرضی کر لو ہم آپ لوگوں کو نہیں ماف کرنے لگے ہم آپ لوگوں کو نہیں آپ کے بے نکاب ہو گئے ہیں چہرے پاکستانی امام کے سامنے بے نکاب ہو گئے ہیں چہرے امران ریاض آپ کو سلام کرتا ہے صرف میں نہیں پوری امام آپ کو سلام پیش کر دیا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں امران ریاض نہیں پوری قوم آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا آپ ہمارے جواب دے کے متحد ہیں اور انشاءاللہ ہم سوال کرتے رہیں گے اور عمران حان کے کیا قصور تھا عمران حان کو آپ لوگوں نے اٹھایا عمران حان کے ساتھ آپ نے ظلم نہیں کیا اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ہماری آنی والی نرزوں کے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن میں بتا دوں آپ سر اٹھالو ہمارے نیزے پر ہم پھر بھی تمہاری پیروین نہیں کریں گے آپ جو مرضی کر لو مجھے یہ بتائیں عمران حان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں کبھی ایک کوٹ میں کبھی دوسری کوٹ میں عمران حان کا جذبہ دے کے کیا کہنا چاہیں گے نہیں انہوں نے اس شخص کو بند کیا جو جیل میں مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے یقین میں نے اس کے دیکھئے آپ نے پکچرز اور ویڈیوز دیکھئے مسکراتا ہوا چہرہ جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو پتہ ہے کیا نعرہ مارتا ہے پاکستان زندہ آباد اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے محب وطن کوئی نہیں وہ محب وطن ہے جو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ مارتا ہے آپ نے اسے بند کیا اسے گرفتار کیا اس کا قصور کیا تھا کل اس کی ایک تصویر وائلل ہوتی ہے جس میں وہ جیل میں نماز پڑھ رہا ہے یقین مانے میں نے اس کی تصویر دیکھی تو مجھے ممتاز قادری یاد آگیا اسے اس بندے کو زلیل کیا جا رہا ہے جو پاکستان زندہ آباد کے نعرہ مارا ہے جو اس ملک کا خیر خواہ ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے اور یقین مانے ان لوگوں نے ان بندوں کو ہم پر مسالت کیا اس امپورٹیڈ حکومت کو مسالت کیا جو گجرہ والا کے جلسے میں نواز شریف کہہ رہا تھا کہ باجوا تم ہمارے ملک کے بربادی کے ذمہ دار ہو بتاؤ میں کیا سمجھوں میں کیا سمجھوں آج انہی کو وہ جو لوگوں میں آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے آج آپ انہی لوگوں کو سلوٹ کر رہے ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ ملک میری ماں کی طرح ہے اگر کوئی اس ملک کو انہوں نے نواز کے کھایا اگر میری ماں کی طرف کوئی آمیلی آنکھ سے دیکھے خدا کی قسم ان کی آنکھیں نوازلو انہوں نے ہمارے ملک کو نواز کے کھایا اور آپ اسے سلوٹ کرو نہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا میری خیرت گوارہ نہیں کرتی ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم سوال کریں گے یا کہے کہ بچہ بچہ سوال کرے گا جب اس کے گھر میں نئے کپڑے نہیں آئیں گے ان کے گھر انہیے کربانی نہیں ہوگی وہ اپنے باپ سے پوچھے گے بابا آخر ایسا کیوں ہوا کہ ہمیں اس دفعہ کپڑے نئے پہننے کو نہیں ملے ہمیں اس دفعہ کربانی کرنے کو نہیں ملی اتنی مہنگائی کر دی ہے اتنی آجتے کہ پٹرول کام پہ پہنچ چکا ہے آٹا کام پہ پہنچ چکا ہے گھی آئل کام پہ پہنچ چکے ہیں پٹرول کام پہ پہنچ چکا ہے آپ نے عمران خانس کے ساتھ ظلم نہیں کیا آپ نے عمران خانس کے ساتھ جاتی نہیں کی ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ جاتی کی ہے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ جاتی کیا خدارہ ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں تلس کھالو اس ملک پر تلس کھالو کچھ غیرت کھالو ان لوگوں گم پہ مسلط کیا جو آپ لوگوں کو گھالیاں دیتے تھے آج مجھے میری خیرت گوارہ نہیں کرتی کہ آپ ان کو سلوٹ کرو ان کو سلام کرو میری خیرت گوارہ نہیں کرتی خدا رہا ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ سلج جاؤ اور اس ملک کا اس ملک کی قوم کا خیال کرو خدا کے لئے دو لوگوں میں آپ لوگوں کو گھالیاں دیتے تھے آج آپ انہی لوگوں کو سلوٹ کر رہے ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ ملک میری ماں کی طرح ہے اگر کوئی اس ملک کو انہوں نے نوٹ کے کھایا اگر میری ماں کی طرف کوئی آمیلی آنکھ سے دیکھے خدا کی قسم ان کی آنکھیں نوٹ لو انہوں نے ہمارے ملک کو نوٹ کے کھایا اور آپ اسے سلوٹ کرو نہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا میری خیرت گوارہ نہیں کرتی ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم سوال کریں گے یا کہے کہ بچہ بچہ سوال کرے گا اچھا مجھے یہ بتائیں عمران ریاض کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں کبھی ایک کوٹ میں کبھی دوسری کوٹ میں عمران ریاض کا جذبہ دے کے کیا کہنا چاہیں گے نہیں انہوں نے اس شخص کو بند کیا جو جیل میں مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے یقین میں نے اس کے دیکھئے آپ نے پکچرز اور ویڈیوز دیکھئے مسکراتا ہوا چہرہ جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو پتہ ہے کیا نارہ مارتا ہے مارتا ہے آپ نے اسے بند کیا اسے گرفتار کیا ہے اس کا قصور کیا تھا عمران ریاض نہیں پوری قوم آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا